اتیق احمد کو پولس نے ایک یونیورسٹی میں مارپیٹ کے معاملے میں گرفتار کیا ہے اتیق احمد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی جس کے بعد یہ گرفتاری کی گئی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر ہے آج یو پی میں پہلے چرن کا متدان ہو رہا ہے پانچ بجے تک یہ متدان چلنا ہے پندرہ زلو کی تہتر سیٹوں پر اور اس بیچ خبر یہ آئی ہے کہ الہباد میں پولس نے سماجوادی پارٹی کے باہو بلی نیتا اتیق احمد کو گرفتار کر لیا ہے بقاعدہ زی نیوز نے آپ کو یہ خبر دکھائی تھی جہاں پر وہ ساف طور پر سی سی ٹی وی کیمرے میں اپنے سمرتھکوں کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس یونیورسٹی میں ایف آئی آر درج ہوئی اور اب ہو گئی ہے گرفتاری تو آج کی سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ اتر پردیش میں پہلے چرن کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے ہو رہی ہے ان فاکٹ اب تو کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں دوپہ دو بجے تک پیتالیس پیسدی مطدان ہو چکا ہے یوپی کے پندرہ زلو کی تیہتر سیٹوں کے لیے صبح سے ہی ووٹ ڈالی جا رہی ہیں پولنگ بود پر لمبی کتارے دیکھنے کو ملی لوگ بڑی سنخیا میں گھروں سے نکلے اور مطدان کیا کچھ جگہ پر سامانے سا مطدان چل رہا ہے لیکن کچھ جگہ اچھی خاصی تعداد میں لوگ نکلے ہیں ووٹ کرنے کے لیے ہم آپ کو تصویر بتا رہے ہیں پولنگ شہر کے ڈی اے بی کالیج کی ڈلی سے سٹے نویڈا میں ووٹنگ ہو رہی ہے نویڈا سیٹ سے راجنات سنگھ کے بیٹے پنکت سنگھ میدان میں ہے نویڈا میں ووٹنگ کی رفتار بڑھ رہی ہے اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر کے آ رہے ہیں مہلائیں بھی آ رہی ہیں بزرگ بھی آ رہے ہیں ہر سبھی لوگ کوشش یہ ہے کہ ووٹ ڈالیں ہمارے ساتھ بی جے پی نیتا پرکاش جابڑیکہ نے کہا ہمارے آنفرک سروے میں بی جے پی کو بہومت مل رہا ہے یہ ووٹنگ پریورتن کے لیے وکاس کے لیے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ہو رہا ہے پہلے دور کی ووٹنگ میں یواؤں نے بھی لائن میں لگ کر اپنے ادھکار کا استعمال کیا دو ہزار بارہ میں ان تیہتر سیٹوں پر بی جے پی کو گیارہ کانگرس کو پانچ سماجبادی پارٹی کو چوبیس بی ایس پی کو چوبیس اور آر ایلڈی کو نو سیٹیں ملی تھی پندرہ زلوں کی تیہتر سیٹوں پر کل دو کروڑ ساٹھ لاک ووٹر اپنے مطادکار کا پریوک کر رہے ہیں آگرہ ساؤتھ ویدھان سبھا سیٹ پر سب سے ادھک شبیس پرتیاشی میدان میں ہے آپ کو بتا دوں کہ یوپی کی سبھی چار سو تین سیٹوں کا جو ریزلٹ ہے وہ گیارہ مارچ کو آئے گا ٹھیک ایک مہینے بار آنسے یوپی چنانف کے پہلے چرد میں کئی دگجوں کی قسمت بھی داگ پر لگے ہوئی ہے پہلے فیز میں نویڈا سے گریہ منتری راجنات سنگھ کے بیٹے پانکت سنگھ سردھنا سے سنگیت سو مطورہ سے شریکان شرما میرٹ میں حافظ امام یاکوب سمیت کئی نیتا میدان میں ہے سبھی کو اپنی جیت کا بھروسہ ہے دیکھیں لوگتنتر کا پرو ہے اور ات سب کی طرح لوگتنتر میں چنانف کو لوگ مانتے ہیں پرورتن ہے بدلاب کا یہ چنانف ہے اور یہ بی جے پی کا نہیں بلکہ یہ اتر بردیش کی جنتہ کا چنانف ہے جنتہ بدلاب چاہتی ہے لوگ سوش آسن چاہتے ہیں بکاس چاہتے ہیں ہماری پارٹی پچھلے دوزار بارے کے چنانف میں قریب پانسو موٹوں سے پیشے رہ گئی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کی بار جو مانی مکھونتی جی کی کام ہے اور جو ڈبلیمنٹ ہوا ہے اس کے آدھار پر جو نوجوانوں میں ہر برگ میں ہر جاتی میں جو سرکار کا ہماری کا عطصہ ہے اور سرکار کے پتی جو لگاب ہے جھکاب ہے مجدوروں کا کشانوں کا سارے برگوں کا میرٹ کے سردھنا سے بی جے پی پرتیاشی سنگیت سوم کے بھائی گگن سوم کو پولنگ بوت میں پرسٹل لے جانے پر پولس نے حراست میں لے لیا تیہتر سیٹوں پر ایک سو ارسٹ امیدوار اپراد ایک چھوی والے نیتا ہیں پندرہ امیدواروں پر ہتیا کے ماملے درش تو بیالیس پرتیاشیوں پر ہتیا کے پریاست کا کیس درش ہے پانچ امیدواروں پر مہلاؤں پر اتیا چار اور یون شوشن کا کیس درش ہے پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں 293 نردلیے پرتیاشیوں میں سے 38 امیدواروں پر کرمینل کیس درش تو پہلے دور کی ووٹنگ کے دوران دیویانگوں سے لے کا 90 سال کے بزرگ تک ووٹ دینے کے لیے پہنچے ہیں باگپت میں مطدان کرمیوں نے ووٹ دینے آئی مہلاؤں کو پھول دیا اور لوگوں کو مطدان کے لیے جاگروک کیا گیا بلند شہر میں 90 سال کے ایک بزرگ نے بھی پولنگ بوت تک آ کر اپنا ووٹ ڈالا گازیباد میں بھی ایک بزرگ مہلہ ویلچیئر پر ووٹ دینے پہنچی لوگتانتر کا پر کیسے منایا جا سکتا ہے یہ اس تصویر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مہلہ جو ہے خاص طور پر اپنے ووٹ کے ادھیکار کا استعمال کرنے کے لیے آج پہنچی ہیں یوپی کے الگ لگ شیطروں میں دیویانگوں نے ووٹنگ میں برچڑ کر حصہ لیا یہ ہر طور بھی اس ویدہیں ملی ہیں ہمیں لانے کے لیے یہاں پر اچھا پرساسن نے ہو دیا ہے نویڈا کے ایک سکول میں بچوں نے لوگوں کو متدان کی اہمیت سمجھانے کے لیے ایک اویرنس کیمپین چلایا پہلے دور کی ووٹنگ میں یواؤ نے بھی لائن میں لگ کر اپنے ادھیکار کا استعمال کیا ادھر یوپی کے اعلیگرڈ میں چار آدرش بوت بنایا گیا ہیں جہاں بچوں کے لیے پالنا بزرگوں کے لیے ویلچائر کا انتظام کیا گیا ہے آپ بھی جائیے ووٹ کیجئے اگر اتر پردیش کے انزلوں میں ہے تو پندرہ فروری کو یوپی میں دوسرے چرنٹ کے متدان کے لیے سب ہی پارٹیوں کے بڑے نیتاؤں نے رالی پردھان منطری نے بدایوں میں رالی کر لوگوں سے بی جی پی کے لیے ووٹ دینے کی اپیل کی پی ایم نے اکھلیش سرکار پر نشانہ سادھا اور کہا راجے میں کام نہیں کارنامہ بولتا ہے مرادہ باد میں سی ایم اکھلیش نے رالی کی تو جسون دگر میں ملائم سنگھ نے شفپال کے لیے ووٹ مانگے یو پی میں دوسرے چرنڈ کے لیے پندرہ فروری کو بوٹ ڈالے جانے ہیں پندرہ فروری کو گیارہ زلوں کی سرسر سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے یو پی کی چار سو تین ویدھان سبا سیٹوں کے لیے گیارہ فروری سے آٹھ مارچ کے بیچ سات چرنوں میں چناغ ہونے ہیں سہرنپور میں ریلی کے دوران بی ایس پی ادھیاکش مائیوٹی نے کہا کہ پہلے چرنڈ میں ہاتھی کو جم کر ووٹ مل رہے ہیں اکلیش یادو راحل گاندھی نے لکھناؤ میں گٹھ بندن کا دس سو تری کومن مینمم پروگرام آج جاری کیا کانگریس و سماجوادی پارٹی گٹھ بندن نے یو پی میں سرکار بنانے پر کسانوں کی لیے سستی بجلی یوہوں کی لیے سمارٹ پونز نووی سے باروی کے سبھی میدھاوی چھاتروں کو مفت سائیکل دینے جیسے وادے کیے ہیں نیونیتم ساجہ کا ارکرم پیش کرتے ہوئے اکھلیش یادو اور راحل گاندھی نے پی اے موڈی پر بھی پلٹ پار کیا بہت زیادہ ایموشنل اور بہت زیادہ گصہ ہینے کی ضرورت نہیں ہے ایموشنل ہونا گصہ ہونا کہیں نہ کہیں یہ بتا رہا ہے کہ زمین سرگ گئی ہے کہ ناریندر موڈی جی کو جنم پتری پڑنی اچھی لگتی ہے گوگل سرچ کرنا اچھا لگتا ہے اور لوگوں کے باقیوں میں جھاکنا اچھا لگتا ہے بی ایس پی نے راحل اور اکھیلیش کے دس سوتری ایجنڈے کو ڈراما بتایا بی جی پی نے کہا کہ جنتہ سرکشت نہیں اس کا جواب کون دے گا اتر پردیش کی جنتہ اب بی جی پی کی طرح سپا ویہ کانگریس پارٹی کی ہوا 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 ویہ خوکلی باتوں میں تتے بھی وشواس کرنے والی نئی ہے ابھی تک کومن مینمم پروگرام میں کومن ویہکتی عام آدمی جو ہے اتر پردیش کا مہلا اسو رکشت ہے اس کے بارے میں کیا کیا مہلاوں کو سرکاری نوکری میں 30 فیصدی اور پنچائت چناب میں 50 فیصدی آرکشن کا وادہ پانچ سال تک ہر گاہوں کو بجلی پانی اور ہر زلے کو فور لین روڈ سے جوڑنے کی بات دس لاکھ دلتوں راہن گاندھی نے کہا کہ ہم یو پی کے وکاس کے لیے دس ایجنڈوں سے بھی آگے جا کر کام کریں گے ای آئی ای ڈی ایم کے مہا سچیف ششی کالا نے راجپال سی ویدیہ ساگہ راو کو چچھے لکھ کر تمندارو کے ہت میں جلت فیصلہ لینے کی مانگی ہے راجبھون نے صاف کیا کہ راشپتی اور کیندر کو کوئی رپورٹ نہیں بھیجی گئی وہیں منتری کے پنڈیا راجن نے پالا بدلتے ہوئے پنیر سیلوم کا سمرتھن کیا پارٹی کے دو سامسط پی آر سندرم اور اشوک کمار کھل کر پنیر سیلوم کے سمرتھن میں آگے ہیں اشوک اور پی آر سندرم نے آج پنیر سیلوم سے ملاقات کی پولس ٹیم اور ریمنیو افسروں کی ایک ٹیم آج صبح اس لگجری شاشی کلا نے گرووار کو راجن پال کے سامنے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا پنیر سیلوم نے راجن پال سے ملاقات کر ویدھائکوں کے اپنے پکش میں ہونے کا دعویٰ کیا ای مدھو سندن نے شاشی کلا کو اندرموک مہا سچک کے روپ میں مانتہ نہیں دینے کے لیے چناؤائیو کو پتر لکھا شاشی کلا نے راجن پال سے اپنے سمرتھک ویدھائکوں کے ساتھ آج ملنے کا وقت مانگا ہے بیہار میں بی ایس ایس سی پیپر لیگ ماملے میں گرفتار جار سٹورنز کو پٹنا ایس ایٹی نے ریمانٹ پر لے لیا ہے چارو چھاتر ہاجیپور میں الگ الگ اگزام سنٹر سے پکڑے گئے ماملے میں بی ایس ایس سی کے سچیو پرمیشور رام سمیت آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو کی چودہ دنوں کی نیگ حراسط میں ہے آر جیٹی کے ہی ویدھائک بھائی ویرند نے اپنی سرکار پر سوال کھڑے کیے ہیں اور کہیں نہ کہیں ساجیس ہے اس میں اور کئی لوگ سامیل ہیں جو جانج کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں کہیں نظر آ رہے ہیں آر جیٹی اتھکش لالو یادو نے کہا ہے کہ اس ماملے میں جو بھی دوشی ہوگا اس پر کاروائی کی جائے گی بی جی پی نیتا گری راز سنگھ نے کہا ہے کہ سرکار میں بڑے نیتاوں کے سنرکشن کے بینا پی پر لیگ سم بھو نہیں ہے جب نیتیش کمار ستا کے لیے سب آنکھ پر پٹی باندھ لیا ہے اور کھلی چھوٹ دے رکھا ہے اس ستا کے بغیر تھوڑے ہی ہو رہا ہے پانچ فروری کو بی ایس سی کا پی پر لیگ ہو گیا تھا باد میں نیتیش کمار نے بی ایس سی کی پلک شا رد کر دی تھی چوبیس بین خات وں